ہجری سال کا آغاز کب سے کرایا گیا ہجری کیلنڈر کا آغاز کب سے کرایا گیا عجیب و غریب واقعہ ہے رحمتِ جو آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوری زندگی میں یہ ہجری کیلنڈر نہیں بنا تھا اس وقت لوگ جو سال لکھتے تھے یا بولتے تھے تو وہ سنِ نبوت عامتوں پر استعمال کرتے تھے یعنی جس سال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت میں یا اور کچھ واقعات سے سال کو شمال کرتے تھے لیکن باقاعدہ مسلمانوں کی اپنی علت اسلامی کیلنڈر اور جنتری نہیں بھائی یہ ضرورت پہلے پہلے پیش آئی امیر الممنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باقاعدہ خلافت کا دفتر قائم ہوا بیت المال قائم ہوا سکردیلیت خائم ہوا اور ساری چیزوں کے اندرازات جذیہ ذکات خراج مال غریمت پھر معاہدے اُن ساری چیزوں بھی جب ضرورت پڑی اثبات کی کہ اب یہ ساری دفتری ریکارڈ منٹین ہو تو اُس وقت ضرورت پڑی اثبات کی کہ بھی ہمارا سال کب سے شمال ہو ہم اس اسلامی جنگری کا آغاز کب کے کریں تو ایک مشورے کے نشست بلائی سے جناح عمر میں مختلف رائے آئیں اُس میں ایک رائے یہ آئی کہ جو ساری بلادت تھا اللہ کے رسول کا پیدائش کا سال وہاں کے ہم کیلنڈر شروع کریں ایک رائے یہ آئی کہ نہیں جو تاری نبوت تھا اُس سے ہم شروع کریں ایک رائے یہ آئی کہ جو فتح مکہ ہوا ہے وہ تو اس وقت تک نہیں ہوا تھا بلکہ یہ رائے آئی کہ جو میراج کا واقعہ پیش آیا تھا سائز کے واقعے کے بعد ہم وہاں سے اپنا سال شروع کریں مختلف رائے آئیں ساری رائے کو امیر المنینی سے جو ہم نے مختلف سنتے رہے لیکن کسی رائے پر فیضلہ نہیں کیا ان کا ایک معمول تھا کہ عموماً مشورے کے بالکل آخر میں سیدنا علی ابن عزیب بارد وضی اللہ حضران ہما سے سید اللہ حضران ہون سے وہ رائے لیا کرتے ہیں کہ علی آپ کی رائے کیا ہے سیدنا علی نے ایک عجیب و غریب رائے دارتے ہیں انیر المنینی میری رائے پر یہ ہے کہ جس سال رحمت دو آرم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں اور اپنے خریجی لوگوں کے ظلم و ستم سے سمد آ کر مدین منورہ ہندرت کی تھی وہ یا تب کچھ چھوڑ کر قربان کر کے گھر بار خاندان قبیلہ یہاں تک کہ بیت اللہ وہ بھی قربان کر کے جب آپ مدین منورہ چلے آئے تھے وہ تو قربانی کا عمل تھا انیر المنین اسلام تو اصل میں سربلند ہوتا ہے قربانی سے اور اسلام تو اصل میں قربانی کی چیز ہے اسلام کے معنی یہ ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ صلی اللہ کے سامنے بالکل مٹا دینا سنا کر دینا سرندر کر دینا تو جنہی خبر کر دینا یہی مطلبی ہے اس لیے میری رائے تو حلیل لونی یہ ہے کہ آپ اسلامی جنتری اور کیلندر کو ہجرت کے سال سے شروع کریں چنانچہ اس وقت سے جناہمبر نے فیصلہ کیا کہ اب ہمارا جو ہجرت کا سال جو اسلامی کیلندر شروع ہوگا وہ ہجرت سے شروع ہوگا کبھی ہم ورات کیا کہتے ہیں سن 14.9 ہجری یعنی یہ یادگار ہے اس بات کی کہ ہجرت کے رسول کو اللہ کے رسول کی ہجرت تو کتنے سال پورے ہوئے 14.9 اور آپ ذرا بھول کریں قومیں اپنا سال شروع کرتی ہیں فتح قومیں اپنا سال شروع کرتی ہیں کسی ملک پر قبضے قومیں اپنا سال شروع کرتی ہیں یہ قوموں کے میار ہیں قومیں سمجھتی ہیں کہ ہماری ترقی کا جن وہ ہے جس جن کے ہم نے کسی ملک پر قبضہ کر لیا اور اسلام یہ سمجھتا ہے کہ جس دن ہم نے سکتے چلنا کے لیے لٹا دیا اور مٹا دیا وہ جن ہماری کامیابی اور طرف کی کا جنہ سال کا اختتام بھی ہے قربانی کی یاد پر اور سال کا آواز بھی ہے قربانی کی یاد ено کربانی کی یاد پر کربانی کی یاد پ testimony کربانی کی یاد Stripe